اسلام علیکم دوستو میرا نام عدل قدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکا لاچفری تو دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک اکٹریکٹیو تھامنیل آپ کس طرح بنا سکتے ہیں چاہے آپ ٹیک ٹیک کے چینل پر کام کرتے ہو یا آپ ویلوگنگ کرتے ہو آپ کچھ بھی کرتے ہو لیکن تھامنیل جو ہے اپنی ویڈیو کے اوپر لگانا لازمی ہے لیکن آپ کس طرح تھامنیل بنا سکتے ہیں وہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا تو چلو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ تو دوستو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں پکسل لیب کو اوپن پکسل لیب کو اوپن کرنے کے بعد اوپر یہ لکھا ہے تھری ڈارٹس بنا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سائز سیلیکٹ کرنا ایسے کلک کریں گے سائز پہ یہاں پہ کسٹم کی اوپر کلک کریں گے تو آپ نے یہاں پہ دو اپشینیں یوٹیوب تھامنیل یوٹیوب چینل بینر تو آپ ان دونوں میں سے ایک کو سیلیکٹ کر لیں جس کو مرضی کر لیں دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں بینر زیادہ اٹریکٹیو رہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب آپ فونٹ کو آپ کوئی بھی اوپر لکھیں گے تو رائٹنگ بگار ہے تو وہ پھٹے گی نہیں تو نیچے والے کے وہ تھوڑا سی ریزولیشن کم ہو جائے گی تو میں ہمیشہ بینر کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو اس کے بعد آپ نے اوکے کار دینا یہاں پہ اب آپ نے کلر سیلیکٹ کرنا ہے کلر کے لیے ہم جائیں گے اب یہ جو کپی والا نشان ایک دو تین چار چوتھے نمبر کے اوپر اب بنا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ کلر کو سیلیکٹ کر لیں گے کلر کے لیے اوپر کلر کی اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کلر یہاں پہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر نہ کرنے ہوئے ادھر کوئی نہیں پسند آئے تو یہ پلس کا نشان اس کے اوپر کلک کر کے اس کو ایسے گماغ کے گماغ کے وغیرہ آپ بنا سکتے ہیں کوئی بھی کلر تو یہاں پہ آپ کلر کو کچھ سیلیکٹ کر لیں گے اب میں کر لیتا ہوں یہاں پہ کوئی یہ ایک ہی لے لیتا ہوں یہاں پر تو میں یہ بلیو کلر لے لیتا ہوں تو اس کو تھوڑا سا لائٹ کر لیتا ہوں تو اس طرح یہ لائٹ ہو گیا تھا اب میں اس کے اوپر ٹیکسٹ لکھوں گا ٹیکسٹ لکھنے کے لئے یہ اوپر پلس کا نشان اس کو اوپر کلک کر کے یہاں پہ کوئی بھی آپ ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ فیلہ لکھوں گا تھامنیل تھامنیل اس کو لکھنے کے بعد اب اس کا فانٹ چینج کروں گا فانٹ چینج کرنے کے لئے اب ایک اوپر جاؤں گا تو یہ فانٹ سے فانٹ کے اوپر کلک کروں گا یہاں پہ اس کی اپنے یہ فانٹ سے فانٹس والے کے اندر تو یہ ای آر ایم رائسلر تو اس کے اوپر میں کلک کروں گا تو یہ اس طرح اس کو کلک کر کے بڑا کرلوں گا اس طرح تو اس کا میں klan چینج کروں گا اسی کے اندر یہ کلرز بھی لکھا ہوگا تو آپ نے یہ کلر کے اوپر جا کے اس کا کلر میں اب کر لیتا ہوں جی بلیک بلیک کرنے کے بعد اب اس کو گا یہاں پر وائٹ کرنے کے بعد اب اس کا مہتوڑا سا بڑھا لوں گا سیڈو در کلک کروں گا تو اس کو اینبل کر دوں گا آنیبل کرنے کے بعد یہاں پر میں کوئی بھی کوئی سے بھی یہاں پر کرلی تا ہوں مانکگrection کے اوپر کلک کر کے یہاں پر اپنی مرضی کا یہ والی اس لے کا سلیکٹ کر لیتا ہوں تو اس کو نیچے گلووزن کلوں والی کرنے کے لیے اینبل کر دیں گے تو تھوڑا سا بڑھا لیں گے ٹھیک ہے اب اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بھی بدل لیتے ہیں تو یہ لکھا بیک گراؤنڈ اس کے اندر یہ اس آپشن دھیر سارے ہیں اس کے اندر آپ نے دیکھ لینے تو یہاں پہ کلک کریں گے انیبل کر دیں گے تو اس کا کلر میں تھوڑا سا جو ہے کوئی اور رکھ لیتا ہوں جو اس کے لیے اٹریکٹیو ہوگا تو میں اس کلر کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو اس کے بعد میں اوکے کر دوں گا اب میں ٹیکسٹ لکھوں گا اردو میں ٹیکسٹ لکھنے کے لیے میں پلس کا نشان یہاں پہ اسی طرح ٹیکسٹ لکھوں گا تو یہ انگلش میں جو کی بارٹ اس کو میں اردو میں کر لوں دا یہ سیٹنگز میں جا کے یہاں پر میں لینگویج کے اوپر کلک کر کے ادھر اس کو ڈیزیبل کر دوں گا اردو کانیبل کر دوں گا یہاں پہ اس طرح آپ نے کر لینا اگر آپ کے پاس کوئی آئے وغیرہ نہیں ہے چینج کرنے کے لیے تو ادھر میں لکھوں گا اردو یہ اتنا لکھ لوں گا تو اس کو میں یہاں پہ اس کو تھوڑا چھوٹا کر کے ادھر رکھ لوں گا تو یہاں پہ اس کو ایسے بڑھا لوں گا بڑھا لیں گا یہاں پہ فونٹ کو میں چینج کر لوں گا آپ نے اگر فونٹ یہ میں انڈ پہ بتاؤں گا فونٹ کہاں سے ڈاؤن لیڈ کرنے یہ میں my phone کے اوپر جاؤں گا یہاں پہ میں ایک فونٹ ہوگا اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہاں کوئی بھی فاؤنٹ جو ہے اس کو یہ آلوی نستلیک لاؤر اس کے اوپر کلک کر کے میں ایسے اس کو کلک کر لوں گا یا اگر یہ فاؤنٹ نہ بھی پسان دو تو یہاں پہ اور بھی کافی سارے فاؤنٹ ہیں میں ڈبل ایس میر ساگر نستلیک اس کے اوپر کلک کر کے اس کو سیلیکٹ کر لوں گا اس کو تھوڑا سا بڑا کر لوں گا اور یہاں پہ رکھ لوں گا اب اس کا جو سٹراؤک ہے اس کو میں کر لیتا ہوں جی یہ یلو کلر یہاں پہ دے لیتا ہوں یہ والے تو اس کو ایسے کر لوں گا تو اس کا کلر جو فاؤنٹ کیا کلر پہ جا کے تو یہاں پہ اس کا کلر یہ رکھ لیں گے اس طرح کر کے آپ نے اس کو ایسے سیلیکٹ کر لینا آگے میں لکھوں گا بنانا سیکھیں تو یہاں پہ اسی طرح ہی میں لکھوں گا بنانا سیکھیں اس طرح تو اس کو میں نیچے رکھ لوں گا اس طرح تو یہاں پہ اس کو بھی میں چینج کر دیتا ہوں تو میں جاؤں گا فاؤنٹ کے اوپر فاؤنٹ پہ جانے کے بعد یہ جتنے بھی فاؤنٹس ہیں یہ میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا کہ آپ نے کاؤنٹ سے والا یہ کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنے ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ہیڈ لیں گے الساجز ہیڈنگ ریگولاری اس کو اوپر کلک کر کس کو ادھر میں ڈال دیتا ہوں اس کو ایسے رکھ لیتا ہوں تو اس کا سٹراؤک تھوڑا سا بلیک کر دیتے ہیں سٹراؤک پہ جا کے تو یہ کمال سٹراؤک شیڈو کا ہے سارا تو ایسے اس کو ادھر رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں آل یوٹیبر ایزیلی ایپ تو اس سمپلی یہاں پہ میں جا کے اب سیٹنگز پہ جا کے اس کو پھر انگلیش میں کر لیتا ہوں تو ادھر میں پھر لکھوں گا آل یوٹیبر یہ پروسیسر سیم وہی ہے آپ نے صرف یہ کچھ سٹیپ سمجھ لینے ہیں شیڈو کس طرح کرنا ہے اور سٹراؤک کس طرح کرنا ہے تو باقی سارا اسی طرح یہاں بیہ سچائیں آپ کلر وغیرہ دیتے رہیں تو اس کو تھوڑا بڑا کرنے کے بعد یہاں پہ اس کا بھی میں فانٹ چینج کر لیتا ہوں یہاں فانٹ پہ جا کے سوری اس کا اپنی فانٹ ہے تو یہاں اس کے اوپر یہ بولڈ اور منت بولڈ تو اس کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ اس کو ایسے کار لیتے ہیں ادھر رہ لیتا ہوں تو اب اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے یہ میں بلیک کر دیتا ہوں یہ دیکھ لیجئے تو اس طرح اس کو رکھ لینا تو نیچے آپ نے یہ اب آپ کو کیا کرنا ہے یہ تیسرے نشان کے اوپر جانا ہے تو یہاں شیپس کے اوپر کلک کر کے اس کو ایسے فنگر کے ساتھ چھوٹا بڑا کار لینا ٹھیک ہے تو اس کو ایسے رکھ لیں گے تو یہاں پہ رکھنے کے بعد اس کا کلر اگر کرنا چاہے چینج تو کر سکتے ہیں یہاں پہ کلر اگر چینج کرنا ہے تو ادھر یہ کلر سیکٹ کر لیں گے تو اس طرح کر کے کلر سیکٹ کر لینا ہے تو اگر نیچے جانا ہے نیچے کوئی سٹراک دینا ہو تو اس کو یہاں پہ کلک کر کے تو اوپر سٹراک کو تھوڑا سا بڑھا لیں گے اس طرح تو اس طرح کر کے آپ نے اس کو رکھ لینا ٹھیک ہے اب اوپر میں لکھتا ہوں ادھر ادھر لکھتا ہوں ایچ ڈی کوائلٹی تو یہ لکھ لیا اس کو یہاں پہ رکھ لیا اب میں ایک اور یہاں پہ لکھ لیتا ہوں جی آل فانٹس تو یہ میں نے کچھ لکھے ہیں ایچ ڈی کوائلٹی آل فانٹس گلونٹ ایک تو اب ان کے محنہ فانٹس جو ہے نا یہ چینج کر لیتا ہوں تو میں جاؤں گا فانٹس پر تو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ اس کے اپنی فانٹس ہے ان کو ادھر ہی کر لینا یہ ڈاؤنلوڈ آپ کو کرنے نہیں پڑیں گے اس ایپ کے اندر یہ فانٹس ہیں تو اس طرح اور میں یہی سمجھوں گا کہ جو سب سے بہترین آپ ازیلی طریقہ ہے وہ اس پکسل لیپ کے اندر یہ آپ اس کو یوز کریں تو یہاں اس کے اندر کوئی شیپ بنانا چاہتے تو آپ بنا سکتے ہیں تو اسی طرح ان کے اوپر کلک کر کے ان کے آپ جو کلر وغیرہ ہیں وہ چینج کر لیتے ہیں اس کا وائٹ ہی رکھیں گے اس کو تھوڑا سا کر لیتے ہیں جس ٹراؤک تو اس کا یہ بلیک ہو گیا تو اس کے بعد اس کو شیڈو کر دیں گے شیڈو کی اوپر کلک کر کے انیبل کر کے اس طرح اس کو بنا لیں گے تو یہ انیبل گلوٹر اس طرح کر کے آپ نے ان کو یہ سارا کمالی میں نے پہلے کہا تھا جس ٹراؤک اور شیڈو کا اس طرح کر کے سٹراؤک کر لیں گے اس کے بعد آپ اس کو بھی شیڈو کر دیں اس کا تھوڑا سا بڑھا لیں گے اس طرح تو یہاں پہ کلر آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے کوئی بھی تو آگے گلوئنگ اس کو اوپر کلک کر کے تو اس کا بلیک کر لیں گے یہاں پہ اس کا کلر جو ہے بلیک کر دیتے ہیں کوئی اس کا چینج کرنا ہو تو اس طرح تو اس کا جو سٹراؤک ہے وہ وائٹ کر لیں گے تاکہ نظر آ سکے تو اس طرح وائٹ کر لینا ہے تو آگے اس کو اگر آپ شیڈو کر دیں گے ان ایبل کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو بھی آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں ادھر جو نظر آ جائے اس طرح تو یہاں پہ آوٹر گلوئ کے اوپر کلک کر کے اس طرح کر کے آپ نے اس کو ڈانلوڈ کر لینا ساری تو اب سیو کرنا ہو تو اوپر تھری ڈائٹ کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ ایکسپورڈ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ کسٹم لکھا اس کو اوپر کلک کر کے یہ الٹرا وائری آئی ہائی ایچ ڈی میں آپ یہاں سے کوئی سلیکٹ وائری آئی پی کو اوپر کلک کر سکتے ہیں سیو ٹو گیلوری یہاں پہ سیو ٹو گیلوری کے اوپر کلک کر کے یہ گیلوری کے اندر سیو ہو جائے گی اس طرح سیو ہی منجی دیکھ لکھا گیا اس طرح کر کے آپ تھامنیل بنا سکتے ہیں اگر آپ فاؤنٹ ڈاؤنلوڈ نئے کرنا چاہتے ہیں ہر قسم کے تو یہ انڈ سکرین پر بھی میری ویڈیو پڑی ہے انڈ سکرین پر ڈسکرپشن کے اندر بھی لنک پڑا اس ویڈیو کا تو آپ اس کو دیکھیں تو سارے فاؤنٹ جس طرح کرنے آپ سیکھ جائیں گے سارا میں نے اس کے اندر بتا دیا ہے تو آپ جائیں وہاں پہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور آپ جس طرح کہ چاہیں فاؤنٹ ڈاؤنلوڈ کر سکیں کوئی بھی مسئلہ مجھ سے پوچھیں میں آذر ہوں آپ کے سب سامنے تو انشاءاللہ تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر آذر ہوں گے اللہ حافظ